بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جی کیا حال چال ہے میری یوٹیوب فیملی کے آج ہم اپنے کچن میں بنانے والے ہیں بہت ہی منفرت طریقے سے کباب اور یہاں پر ہم نے ایک بینگن لیا ہے اس کو ہم نے کٹس لگائے ہیں اور اس طرح یہ کٹس لمبائی میں لگا کے ہم نے چیک کر لیا اس کے اندر کوئی کیڑا وغیرہ نہیں ہے یہ کٹس لگانے ضروری ہوتے ہیں ہمارے پاس بینگن چھوٹا تھا تو ہم نے پانچ کٹس لگائے ہیں آپ چار بھی لگا سکتے ہیں اپنی مرضی کے مطابق لگائیں جیس طرح آپ کا دل چاہے اور یہاں پر ہم نے سبز مرچے لی ہیں دس سے بارہ سبز مرچے ہیں لیکن پوری مرچے ابھی استعمال نہیں ہوں گی ان کا استعمال آگے چل کے بھی آئے گا یہاں پر ہم نے لسن کی توریاں لی ہیں یہ لسن کی توریاں جو ہیں ہم نے ان کو کٹ لیا ہے یہاں پر دھنیا لیا ہے چلیں جی اب اپنے پروسیجر کی طرف چلتے ہیں یہاں پر ہم نے بینگن کو جلانا ہے جس طرح ہم برطا بنانے کے لیے بینگن کو جلاتے ہیں سیم وہی پروسیجر ہوگا یہ جو بینگن کے کٹس ہم نے لگائے ہوئے ہیں لسن کی کلیاں اور سبز مرچے ہم ان کٹس کے اندر گسا دیں گے یہ بہت ہی مزیدار سے کباب بن کر تیار ہوتے ہیں مرچے اور لسن جو ہے جب وہ بینگن کے ساتھ پکیں گے تو ان کا فلیور بہت ہی اچھا سا بینگن میں آ جائے گا اس لیے ہم نے یہ مرچے اور لسن جو ہیں ان گرس کے اندر ڈالے ہیں تاکہ یہ بینگن کے ساتھ ہی پک جائیں جب یہ بینگن کے ساتھ پک جائیں گے تو بینگن کے ساتھ ہی ان کو میش کر لیں گے یہ بہت ہی مزیدار سے کباب بنتے ہیں ضرور ٹرائی کیجئے گا ہم نے آلو جو ہے وہ آرڈر کیا ہوا ہے ہمارے پاس آلو تھے نہیں تو اس لیے ہم نے آپ کو آلو نہیں دکھایا ہم نے تقریباً کوارٹر آلو بھی اس میں آئڈ کرنا ہے تاکہ یہ جو بینگن کے کباب ہیں ان کی گریپ بڑی ہی اچھی سی بن جائے آلو ڈالنے سے ان کی بڑی ہی اچھی سی گریپ بن جاتی ہے اب بینہ آلو کے بھی بنا سکتے ہیں لیکن بینگن کا میٹریل جو ہوتا ہے وہ بہت ہی زیادہ نرم ہوتا ہے اگر ہم اس میں ایڈیشنل کچھ بھی نہیں ڈالیں گے تو یہ کباب جو ہیں کبھی بھی ان کی گریپ نہیں آئے گی اس لئے ہم اس میں آلو ایڈ کرنے والے ہیں چلیں جی یہ سارا پرسیجر ہو گیا ہے اب چلتے ہیں چولے کی طرح ہم نے چولا جلا دیا ہے اور اب ہم نے اپنا جو بینگن ہے اس کو اس کے اوپر رکھنا ہے اور اسے اچھے سے جلانا ہے جیسے بھرتا بنانے کے لئے تیار کرتے ہیں اسی طرح ہم نے جو بینگن ہے اس کو ہلکا ہلکا سا ہی گھماتے ہوئے ہی پکانا ہے اللہ تعالیٰ نے دیکھ لیں کتنی سہولتیں دی ہوئی ہیں ہم انسانوں کو اس کے ساتھ ہی بینگن کے ہینڈل ہے آپ نے کوشش کرنی ہے کہ موو کرتے ہوئے آپ بینگن کو پکا لیں ہم ایک منٹ تک ایک سائٹ کو پکائیں گے اس کے بعد ہم سائٹ چینج کر دیں گے یہاں پر ہمارے بینگن کو پکتے ہوئے تقریباً ایک منٹ ہو چکا ہے اور اب ہم اس کی سائٹ چینج کر دیں گے کوشش تو کر رہے ہیں ہم کہ یہ جو ہمارا بینگن ہے اس کی چیزیں جو باہر نہ نکھیں اور ان کا فلیور اچھے سے بینگن کے اندر آ جائے ہم نے یہاں پر بینگن کو اچھے سے پکا لینا ہے جب تک یہ بینگن جو ہمارا پک رہا ہے تب تک ہم نیاں وغیرہ بنا لیتے ہیں یہاں پر ہمارا بینگن بھی ریڈی ہو گیا ہے ہم نے مسلسل بلاتے ہوئے دھاری طرف سے اسے پکایا ہے تو یہ جو بینگن ہے نا بلکل ریڈی ہو گیا ہے اب ہم اسے نکالیں گے پلیٹ میں اور اس کا جو ہے کچومر بنا کے پھر آپ کو دکھائیں گے اگلا پرسیجر آپ کو بتاتے ہیں اب یہ تھوڑا گرم ہے اب ہی چولہ بند کر دیں گے ہم اور پھر ہم تھوڑی دیر کے بعد اسے اٹھا کے اپنی پلیٹ میں رکھیں گے اور باقی اگلا پرسیجر ہم آپ کو دکھائیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے یہاں پر بینگن کا چھلکہ اتار لیا ہے بڑی ہی کیر سے اتارنا پڑتا ہے تو آپ جب بھی اتاریں تو بڑی ہی احتیاط سے اتاریں ابھی ہم اس میں تھوڑے سے علو بھی مکس کریں گے ہم نے علو آرڈر کیا ہوا تھا جیسے ہی علو آیا تو ہم نے کیوبز کی شکل میں کاٹ کر اسے بوائل کر لیا ہوا تھا ہم نے تین چار پیس علو کے ڈالے ہیں ان کو ہم نے میش کرنا ہے ساری چیزوں کو آپ چمر سے میش کریں یا پھر ہاتھ سے میش کریں یہ آپ کی مرضی ہے جیسے آپ کا دل کرے ویسے ہی آپ ان کو میش کر سکتے ہیں ان کو پورا نہیں گلایا ہم نے تھوڑا کچھا ہی رکھا ہے ہم کباب بنائیں گے تو علو کے چنگ جو آتے اچھے لگتے ہیں ہم نے علو اس لئے مکس کیا ہے تاکہ کباب جڑیں اور اگر صرف بینگن کا بنائیں گے تو وہ بہت ہی پتلا بنیں گے اور ہمیں کباب بنانے میں مشکل پیش آئے گی اسی لئے ہم نے اس میں علو ڈالا ہے آپ ان کو علو اور بینگن کا کباب کا نام بھی دے سکتے ہیں یہ کباب جو ہیں بہت ہی مزے دار سے بن کر تیار ہوتے ہیں اب ہم اس میں باقی چیزیں بھی ڈالیں گے علو اور بینگن جو ہے اس کو ہم نے بہت ہی اچھے سے مکس کر لینا ہے یہاں پر ہم ہاتھ کا استعمال کریں گے چلیں جی اب ہم مسالے ڈال دیتے ہیں ہمارے پاس سبز مرچے ہیں ان میں ہم نے زابج زیرہ بھی ڈالا تھا اور چوپر میں ہم نے میش کر لیا تھا ان ساری چیزوں کو دھنیا ڈالنا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ہم نے دھنیا بھی ڈال دیا ہے دھنیا کو ہم نے پہلے چن کے صاف کیا تھا اور پھر بہت ہی اچھے سے دھو لیا تھا اور پھر ہم نے اسے بہت ہی باریک باریک سا کٹ لیا تھا چلیں جی ان ساری چیزوں کو کمونکس کریں گے بہت ہی اچھے سے یہ مزیدار سے کباب بن کر تیار ہوتے ہیں آپ چاہیں تو اس میں علو زیادہ بھی مکس کر سکتے ہیں جتنا اچھا ہمارا مٹیریل بنے گا اتنے ہی اچھے کباب بن کر ریڈی ہوں گے اور یہ ریسیپی جو ہے بہت ہی اچھی سی ریسیپی ہے اور یہ کباب بہت ہی مزیدار سے بن کر تیار ہوتے ہیں آپ بچوں کو سکول کے لنچ بوکس میں بھی ڈال کر دے سکتے ہیں پتہ بھی نہیں چلتا ہے کہ یہ بینگن کے کباب بنے ہوئے ہیں بچوں کو آپ دیں بہت ہی مزید سے بچے کھاتے ہیں بچوں کو بہت پسند آتے ہیں تھوڑا نمک چیک کریں گے ہم ہم نے نمک ٹیسٹ کیا ہے ہم نے یہاں پر سبز مرچیں بھی ڈالتی ہیں تھوڑے سے زیادہ سپائسی بنانے والے ہم کبابوں کو آپ اپنے حساب سے مرچیں ڈالیں اگر آپ زیادہ سپائسی کھاتے ہیں تو زیادہ مرچیں ایڈ کریں کم سپائسی کھاتے ہیں تو کم مرچیں ایڈ کریں یہ جو بینگن کے کباب ہیں یہ بہت ہی مزیدار سے بنتے ہیں ان میں سے بار بی کیو کا فلیور بہت ہی زیادہ آتا ہے اس لیے کہ ہم نے بینگن کو روست کیا ہے چھولے پر جس کی وجہ سے اس میں بار بی کیو کا ٹیسٹ آ رہا ہے اگر آپ بچوں کے لیے بنا رہے ہیں تو یہ کباب جو ہیں ان میں آپ مرچیں مرچیں ڈالیں زیادہ اس لیے کہ بچے سپائسی کھانے پسند نہیں کرتے ہیں تو ان کو لانچ باکس میں دینے کے لیے آپ کم سپائسی بنائیں تاکہ بچے سکول میں کھا لیں ماشاء اللہ جی ہمارا آلو اور بینگن کے کباب کا جو میٹیریل ہے وہ بہت ہی اچھے سے تیار ہو گیا ہے اب ہم اسے دس سے پندرہ منٹ کے لیے ریسٹ دیں گے فریج میں رکھیں گے اور پھر ہم کباب بنا کر تیار کریں گے ہم نے یہاں پر کبابوں کے میٹیریل کو پندرہ منٹ تک فریج میں رکھ دیا تھا ریسٹ کے لیے پندرہ منٹ کے بعد بھی یہ میٹیریل جو ہے اتنا سیٹل نہیں ہوا اس کو آدھا گھنٹہ کم سے کم ریسٹ دینا چاہیے تھا ہمارے پاس ٹائم نہیں تھا آپ کے پاس اگر ٹائم ہو تو آدھا گھنٹہ ریسٹ ضرور دیں یہ کباب جو ہے بہت ہی مزدار سے بنتے ہیں ضرور ٹرائی کریں امید کرتی ہوں آپ کو بہت ہی پسند آئیں گے چلے جی اب چولے کی طرف چلتے ہیں اور فرائی کرنا سٹارٹ کریں گے چھولا جو ہے ہم نے جلالیا ہے اور تھوڑا سا دیسی گھی بھی ہم نے فرائی پین میں ڈال دیا ہے ہم یہ کباب جو ہے ان کو دیسی گھی میں ہی بنانے والے ہیں گھی کو ہم گرم ہونے دیں گے اور ساتھ ساتھ ہم بیسن بھی تیار کر لیں گے کبابوں کو فرائی کرنے کے لئے ہم نے بیسن کا جو لکر بنانا ہے اس کے لئے ہم نے توٹے بسپون بیسن تھوڑی سی سبز مرچیں تھوڑا سن نمک ڈالا ہے اور باقی ہم نے پانی کے ساتھ اسے گھول کر آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی اچھا سا ایک تک سب پیسٹ بنا کر تیار کر لیا ہے یہاں پر ہمارا گھی جو ہے وہ بھی بہت ہی اچھے سے گرم ہو گیا ہے اب ہم اپنے کباب بنانے کی تیاری کریں گے بینگن اور آلو کا مٹیریل جو ہے وہ زیادہ سخت نہ ہونے کی وجہ سے کباب جو ہیں ان کی شیپ کو اتنی اچھی نہیں بنے گی بہت ہی رف سے کباب بنیں گے یہ ہم نے یہاں پر کباب تیار کر لیا ہے اب ڈال دیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں بہت ہی رف سی شکر بنی ہے یہاں پر ہمارے کباب کو پکتے ہوئے ایک منٹ ہو گیا ہے اور اب ہم سائٹ چینج کر دیں گے آشاء اللہ جی بہت ہی اچھا سا گولڈن ہو گیا ہے ہمارا کباب جو ہے وہ بہت ہی جلدی گولڈن ہوا ہے اس کا مطلب ہے کہ فلیم بہت آئی ہے ہم تھوڑا سا فلیم کو اور لو کر دیں گے تاکہ ہمارے کباب جو ہیں وہ بہت ہی اچھے سے آرام رام سے تیار ہوں اور بیسن جو ہے اس کا کچھا پان بلکل ہی ختم ہو سکے ہم نے چولا جو ہے اس کو تھوڑا سا کم کیا ہے چلے جی اسی طرح ٹیک اور رف سکت بنائیں گے اور فلائی پین میں ڈال دیں گے جتنے کباب اس میں ایزی لی بن جائیں گے ہم اتنے کباب ہی ڈالیں گے زیادہ کباب نہیں ڈالیں گے چلے جی اب ہم دوسرا کباب جو ہے اسے بھی ڈال دیتے ہیں ہم نے یہاں پر زیادہ ہائی فلیم نہیں رکھنا ہے لو فلیم پر ہی بنائیں گے جتنے کباب ہم ایزی لی اس فلائی پین میں آئیں گے ہم اتنے ہی کباب اس کے اندر ڈالیں گے چلے ہی یہاں پر دوسرے کباب کو بھی پکتے ہوئے ایک منٹ سے زیادہ ہو گیا ہے اب یہاں پر ہمارے کبابوں کی شکل جو ہے یا شیپ ہے جو بہت ہی عجیب و غریب سی بننے والی ہے لیکن ماشاءاللہ ذائقے میں بڑے مزدار سے ہوتے ہیں ہم نے یہاں پر بنایا تو شیپ پھر بھی تھوڑی بہتر ہے نہیں تو ان کبابوں کی شیپ جو ہے نا بہت ہی رفزی بنتی ہے ان کو آپ پتلا پتلا بنا کر بھی تیار کر سکتے ہیں موٹا بھی لیکن میں نے تھوڑے موٹے ہی بنائے میں نے یہاں پر تھوڑے بڑے بڑے کباب بنا کر تیار کیے ہیں آپ ان کو چھوٹی شیپ میں بھی بنا سکتے ہو جیسے نگرس ہوتے ہیں اس کی شیپ میں آپ کو چھوٹے سے بھی بنا سکتے ہیں ٹی سپون ہم نے دیسی کی ڈالا تھا پہلے اور ایک ٹی سپون ہم ابھی ڈال رہے ہیں آئل جو ہے وہ بہت زیادہ ہیوی کر دیتا ہے ان کبابوں کو اس لیے میں ان کبابوں کو کبھی بھی آئل میں نہیں بناتی ہیں وہ چلے جی ہم اپنا تیسرا کباب جو ہے اس کو بھی ڈال دیتے ہیں یہاں پر ہم نے تیسرا کباب جو ہے اس کو بھی ڈال دیا ہے ایک منٹ تک اسے پکنے دیں گے اور اس کے بعد اس کے سائٹ چینج کر دیں گے لو فلیم پر ہی ہمارے کباب جو ہیں بہت ہی اچھے سے بن کر تیار ہو جائیں گے اب ہم تیسرے کباب کی بھی سائٹ چینج کریں گے اسی طرح ون بائی ون ہم سارے کبابوں کی سائٹ چینج کر دیں گے ماشاءاللہ جی بہت ہی اچھا سا کلر آیا ہے گولڈن کلر ہونے تک انہیں پکائیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے سارے کبابوں کی سائٹ چینج کر دی ہے یہاں پر ایک کباب اور ڈال دیتے ہوں گھی ہم اور نہیں ڈالیں گے کیونکہ وہ زیادہ ہو جائے گا کبابوں کے اندر بہت جزب ہو چکا ہے ہم اسی گھی کے باہر آنے کا انتظار کریں گے یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ یہ گھی باہر آ چکا ہے ہم نے اس میں کباب بھی ڈال دیا ہے اب ہم اپنے کبابوں کے پکنے کا انتظار کریں گے بینگن کے کباب آج بنا کر تیار کیے یہاں پر ہمارے چوتھے کباب کو بھی پکتے ہوئے ایک منٹ ہو چکا ہے تقریبا تمام کبابوں کی سائٹ چینج کر دی تھی ہم نے اور گھی ہم نے زیادہ نہیں ڈالا تھا اس لیے کہ ہم نے شیلو فرائی کر رہیں گے ہم نے دیپ فرائی نہیں کر رہیں گے یہ بینگن کے کباب جو ہیں بہت ہی مزیدار سے بن کر ریڈی ہوتے ہیں آپ چاولوں کے ساتھ کھائیں روٹی کے ساتھ کھائیں پراتے کے ساتھ کھائیں ہر چیز کے ساتھ آپ کو بہت ہی مزیدار لگیں گے بینگن جو ہوتا ہے بہت ہی نرم ہونے کی وجہ سے اتنی زیادہ گریپ نہیں ہوتی ہے آپ نے ان کبابوں کی شیپ پر بلکل نہیں جانا ہے ان کی شیپ جیسی بھی ہے لیکن یہ کھانے میں بہترین سے ہوں گے کباب جو ہیں بہت ہی مزیدار سے بن کر رہی ہوں گے آج ہم اس کے پوری ریسٹی آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں اسی طرح ہم سارے کبابوں کا گولڈن ہونے کا انتظار کریں گے آپ گولڈن ہونے تک انہیں بہت ہی اچھے سے پکائیں گے ضرور ٹرائی کریں یہ بہت ہی مزیدار سی بڑی ڈلیشیس سی ریسٹی ہے اس کو ٹرائی کریں گے تو آپ کو اچھا لگے گا جب آپ بینگن کے اندر آلو آئیڈ کر دیں گے تو بچوں کو بلکل بھی بتانی چلے گا کہ یہ بینگن کے کباب ہیں بچے سمجھیں گے یہ آلو کے کباب ہیں آپ چاہیں تو ان کو اور منفرد کرنے کے لیے چکن بھی آئیڈ کر سکتے ہیں چکن کو بوائل کر لیں اور ان کے ریشے لگ کرنے کے بعد ان کبابوں میں آپ چکن بھی آئیڈ کر دیں آلو بھی آئیڈ کر دیں جو جو چیزیں بچے آپ کے پاس اندر کرتے ہیں وہ ساری چیزیں آپ اس کے اندر آئیڈ کر سکتے ہیں لیکن میں جب بھی بینگن کے کباب بناتی ہوں تو میں کبھی بھی کوئی چیز آئیڈ نہیں کرتی ہوں سوائے آلو کے آلو صرف اس لیے آئیڈ کرتی ہوں کہ ان کی گری پا جاتی ہے لیکن کبھی کبھی میں آلو ایڈ کرتی ہوں زیادہ تار میں نہیں آئیڈ کرتی آج اس لیے آلو ایڈ کیے ہیں تاکہ کبابوں کی شیف تھوڑی سی اچھی بن جائے یہ کباب جو ہیں ان کی شیف جو ہیں بڑی عجیب سی ہی بنتی ہے کوئی ایشو نہیں ہے یہ بہت ہی اچھے سے کباب بند کر تیار ہوتے ہیں یہاں پر ہمارے کباب ایک سائیڈ سے پاشااللہ بڑے ہی اچھے سے گورڈنگ ہو گئے ہیں دوسری طرح ہم روٹی بھی بنا لیں گے کیونکہ ہم ان کبابوں کے ساتھ ہی روٹی کھانے والے ہیں یہ روٹی کے ساتھ بہت ہی مزدار لگتے ہیں بچے یہ کباب بڑے ہی شوق سے کھاتے ہیں اپنے بچوں کے لیے ضرور یہ کباب بنا کر آپ تیار کریں پرشلی چھوٹے بچوں کے لیے جو دودھ بکتے بچے ہوتے ہیں ان بچوں کے دانت نہیں ہوتے ان کو سخت چیزیں ہم نہیں دے سکتے تو ان بچوں کو آپ کھلائیں گے تو بچے بہت ہی انجوائے کرتے ہیں آپ کوشش کریں کہ چھوٹے بچوں کو کھلانے کے لیے آپ اس میں مرچے زیادہ ایڈ نہ کریں دوسری طرف ہم نے تباہ رکھا ہوا ہے اس پر ہم اپنی روٹیاں بنانے کی تیاری کر لیں گے ماشاءاللہ جی ہمارے کباب بہت ہی اچھے سے تیار ہونے ہم کی خوشکو پورے گھر میں پھیل چکی ہے اساساس ہم نے روٹی بنانے کی تیاری بھی شروع کرتی ہے کیونکہ آج ہم ان کبابوں کے ساتھ ہی روٹی کھانے والے ہیں ماشاءاللہ جی سارے کباب ہمارے بڑی زبردست سے واو گلڈن ہو چکے ہیں یہاں پر ہمارے بینگن کے کباب جو ہیں ماشاءاللہ بہت ہی بہترین سے بن کر تیار ہو گئے ہیں اب ہم انہیں ڈش آؤٹ کرنے کی تیاری کریں گے بس تھوڑا سا ٹائمی سے اور لگے گا تو پھر اس کو ڈش آؤٹ کریں گے اور کھا کر بھی آپ کو بتائیں گے کہ ہمارے بینگن کے کباب جو ہیں وہ کیسے بن کر تیار ہوئے ہیں چلیں جی ابھی ہم چولہ بن کر دیں گے کیونکہ ہمارے کباب جو ماشاءاللہ بہت ہی اچھے سے ریڈی ہو گئے ہیں ہماری روٹی جو ہے بن چکی ہے اور اب ہم کبابوں کو ڈش آؤٹ کر کے ڈاریکٹ آپ سے ڈائننگ ٹیبل پر ہی ملتے ہیں چلیں جی ہم نے سارے چیز انڈی شاوٹ کر لی ہے اور اب ہم یہاں پر کھانا کھانے کی تیاری کر لیتے ہیں پوری ریسیپی ہم نے شیئر کی ہے آپ کے ساتھ اپنے بینگن کے کبابوں کی تو یہاں پر جی ہم ابھی سرف کریں گے کھوڑی سی کیچپ اور یہاں پر ہم نے دہی کرائیتہ بھی بنا کر تیار کیا ہوا ہے ان دونوں چیزوں کے ساتھ کھانے کا بہت ہی مزا آئے گا بسم اللہ الرحمن الرحی ماشاءاللہ جی بہت ہی بہترین سے بن کر تیار ہوئے ہیں ہمارے بینگن کے کباب ہر چیز کا فلیور بڑا اچھا سا آ رہا ہے سپیشلی جو ہم نے بینگن کو چولے پر بلایا ہے اس کا فلیور تو بہت ہی اچھا سا آ رہا ہے ایسے لگ رہا ہے جیسے ہم نے یہ کباب جو ہیں باربی کیو کیے ہیں جیسے کوئلوں کی کبابوں یا ٹکوں کے اندر جب باربی کیو کرتے ہیں تو اس کا ایک اچھا سا فلیور آتا ہے کبابوں کنچوائے کرنے والے ہیں یہاں پر ہماری روٹی بھی بنی ہوئی ہیں اور کباب بھی رڈی ہیں ہم نے آپ کے ساتھ کھا کر شیئر بھی کیے ہیں ماشاءاللہ بہت ہی بہترین سے بن کر تیار ہوئے ہیں یہ کباب بہت مزدار سے بنتے ہیں ضرور ٹائپ کیجئے گا امید کرتی ہوں کہ آپ کو بہت ہی پسند آئی ہوگی ہماری ریسیپی چلیں جی آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے ملتے ہیں آپ سے کسی نئے ویڈیو میں کسی نئے ویڈیو کے ساتھ یا پھر کسی نئی ریسیپی کے ساتھ یہاں پر آپ کو یاد دلاتی چلوں کہ اگر میری ویڈیوز آپ کو پسند آتی ہیں تو لائک اور شیئر کر دیا کریں اگر نہیں پسند آتی ہیں تو آپ دس لائک بھی کر سکتے ہیں جو بھی کیا کریں دل سے کیا کریں چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں اب اجازت چاہتی ہوں بہت سی دعاوں کے ساتھ خوش رہیں آباد رہیں ہستے مسکراتے رہیں